امینا سعید خوشحامدید ناظرین آج بریجز امریکہ کے اپیسوڈ میں آپ کا خیر مکتم ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پچھلے اپیسوڈ پسند آئے ہوں گے اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ انہیں سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور نہیں پسند آئے تو ہمیں ضرور لکھئے گا تو چلے آج کا جو اپیسوڈ ہے وہ ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی بات کی ایک ایسے دور کی کہ جہاں پر کچھ چینجز ہو رہی تھی کچھ تبدیلیاں ہو رہی تھی اور کہیں پر وہاں پر اس تبدیلی کو لوگوں نے ایکسپ نہیں کیا اور جس سے اسلام کا جو ایک عروج ہوا تھا آٹھ میسے لے کے بار میسے صدی تک اس کے بعد جو زوال شروع ہوا وہ کیسے ہوا وہ کیوں ہوا اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کو ہی جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ اس کی وجہ بڑی چھوٹی وجہ ہے جو بعد میں بہت بڑی بن گئی کیا وجہ ہو سکتی ہے بتائیں یہ ہے اس کی وجہ سے اسلامیک سیولائزیشن کا زوال اب یہ کیسے ممکن ہے کچھ پیپر پیپر اتنی حقیر اتنی چھوٹی سی چیز جسے ہم فر گرانٹڈ لیتے ہیں جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے مگر اس کی وجہ سے چلیں اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے جیسے پچھلے اپنے اپیسوڈز میں بات کی کہ آگ سے لے کے بارمی صدی تک بے انتہائی جادات ہوئیں اور دار الحکمہ ایک جگہ تھی عراق میں کہ جہاں پر دنیا بھر کے سائنٹسٹ آ کے بات کیا کرتے تھے اور تبادلہ خیال ہوتا تھا ایک کشادگی تھی ایک کھلاپن تھا ایک اوپننیس تھی اور ہر مذہب کے اور ہر شعبے کے لوگ ایک دوسرے کی ریسرچ کو پر نظر ثانی کرتے تھے اس پر بات کرتے تھے اس کو آگے بڑھاتے تھے اور بہت سے اسلامک سیولائزیشن کا جو سنیری دور تھا اس میں بہت سے جو دوسرے ملکوں کے جو ریسرچ تھی اور پیپرز تھے ترجمہ کیا جیسے گریک ہے زورویسٹریانز ہے ایرانی ہے چینی ہے ہندستانی یہ سب جو ان کے کام تھے ان کی کتابی تھی اس کو انہوں نے اسلامک سیولائزیشن میں انہوں نے اس کو ترجمہ کیا اور اسے سیکھا اور اس کو آگے بڑھایا تو یہ وجہ یہ تھی ان کے عروج کی وجہ اور اس سے پہلے جو عروج تھا اس میں صرف ایمان تھا ساتھ سو چلے کے آٹھ سو نو سا تک صرف ایمان تھا اور اس کے بعد اگلے چار سو سال تک موڈنائزیشن ہوئی ایجادات ہوئی کھلا پانایا تو دونوں چیزیں ساتھ مل کے آگے بڑھیں ایمان اور تبدیلی اور موڈنائزیشن یہ آگے بڑھیں اور اس سے جو اسلامک سیولائزیشن کی جو باؤنڈری تھے وہ ایٹلانٹک سیٹی ایٹلانٹک اوشن جہاں پر سپین تھا وہاں سے لے کے افریقہ اور میڈیٹرینین اور میڈل ایسٹ اور انڈیا اور چائنہ تک پہنچ گیا تھا اتنی اتنی دور تک کی باؤنڈری تھی اور ایک بڑی فلرشنگ سیولائزیشن تھی پھر کیا ہوا یہ ہوا یہ ہوا چلنے اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو ایک بہت چھوٹی سی بیٹل ہوئی تھی سیون ففٹی ون میں مسلمانوں کے بیچ اور قرغزستان قضاقستان یا اس ایریا میں جہاں چینی رہتے تھے ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بیٹل بہت چھوٹی سی اور اس میں جیسے کہ ہوتا ہے وہ جیت گئے اور جیسے کہ ہوتا ہے کہ جیتنے والی جو لوگ ہوتے ہیں وہ فوجیں اپنے ساتھ دوسری لوگوں کو غلام بنا کے لے آتی ہیں مگر ایک چیز تھی اسلامی سیولائزیشن میں کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہاں کوئی ہنرمن لوگ ہیں کاریگر ہیں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں آتی جو ہم ان سے لے سکتے ہیں تو وہ چین سے جب انہوں نے دیکھا دو لوگ لے کر کے آئے دو کاریگر جو کاغذ بناتے تھے اور وہ کاغذ بنانے والوں کا اپنے ساتھ لے آئے اور انہوں نے دکھایا کہ وہ کاغذ کس طرح بنتا ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ چین سب سے پہلے چین میں کاغذ بناتا ہے اور وہ صحیح ہے مگر وہ بڑا لیمیٹڈ تھا بہت تھوڑے سے لوگوں کے لیے تھا اور آرٹ ورک کے لیے تھا اور تقریبا تقریبا اس کو بڑی رازداری میں رکھا جاتا تھا جو کاغذ وہاں بندے تھے تو اس کاغذ کو دیکھ کر کے جو یہاں کے لوگ تھے اسلامیک سیبلائزیشن میں انہوں نے جو بادشاہ وغیرہ تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے پہلے جو قرآن شریف اور جو باقی کی جیسے لکھی جاتی تھی وہ سات سو پچاس ہاں سات سو پچاس میں وہ لے کر کے آئے تھے تو اس سے پہلے جو لکھی جاتی تھی جو قرآن شریف لکھاتا وہ چمرے پر لکھا جاتا تھا جانور کی خال پہ اونٹ کی جو شلڈر کی بون ہوتی ہے گندے کی بون اس پر لکھا جاتا تھا لیوز پر مطلب پتوں پر لکھا جاتا تھا مگر وہ بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ جو چمرے پر قرآن شریف لکھا تھا وہ زمین سے کوئی تیل فٹو پر تھا اور دوسری بات یہ کہ اس میں سے بدبو آتی تھی وہ جو چمرہ تھا اور تیسری بات یہ کہ کچھ دن کے بعد وہ خراب ہو جاتا تھا تو یہ ایک عجیب نئی چیز تھی کاغذ تو یہ ان کو بڑی پسند آئی انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں سکھاؤ کہ تم کیسے بناتے ہو تو یہ جو دو کاریگر تھے انہوں نے ان کو کاغذ بنانا سکھایا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کئی سٹیپ آگے لے گئے جو چینی کاغذ تھا وہ بڑا پرمیٹف کاغذ تھا پرانے کاغذ تھا اور بائی دوئے اس کو بھی چین میں کاغذ ہی کہتے تھے وہ بعد میں کاغذ ہوا پھر وہ کاغذ ہو گیا مگر چینی زمان میں کاغذ ہی تھا تو انہوں نے اس کو آگے بڑھایا اس کو اندر مطلب اس کے پر ڈیولپمنٹ کی اس کو ریسرچ کی اور اس کو پر کام کیا کہ اور کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں کاغذ کی تو پہلے ایک ایک قسم تھی جو ان کو سکھائی گئی مگر انہوں نے اس کو بڑھاتے بڑھاتے اس کو کئی قسمیں کاغذ کی نکال لیں احمدی کاغذ دعوتی کاغذ اور سمرقندی کاغذ اور سلمانی کاغذ یہ ڈیفرنٹ انہوں نے مختلف کاغذوں کی قسمیں نکالی اور اس کے بعد انہوں نے وہ سارا کام اس پہ ہونے لگا گورنمنٹ کا کام اس پہ ہونے لگا لکھائی ہونے لگی کیا کیا کام اس کے پر ہوئے تو یہ ایک بڑی وہاں پر ایک جیسے کہتے ہیں بڑی ترقی ہوئی کاغذ کی وجہ سے وہ جو صاحب ہیں جنہوں نے الزہراوی جنہوں نے سرجری پہ کتاب لکھی پندرہ سو پیج کا انسائیکلوپیڈیا آن سرجری اس نے کاغذ پہ لکھا اور ہاتھ سے لکھا جاتا تھا پرنٹک پریس نہیں آئی تھی ابھی ہاتھ سے لکھا جاتا تھا اور یہ یورپ کی یونیورسٹیز میں جتنے بھی سائنس دان تھے جو پولی میت تھے یعنی بہت ساری چیزوں میں ان کو مہارت حاصل تھی یہ لوگ ان کے یورپ کی یونیورسٹیز میں کریکلم کے طور پر پانچ پانچ سو چھے چھے سو سال تک استعمال کی گئی اس کے بعد انہوں نے اس کو انگریزی میں کیا اور پھر مغربی تعلیم کر کے ساری دنیا میں لے گئے جیسے کہ وہ ہمارے یہ بھی لائے ہندوستان میں اور ہمارے یہ کے جو عالم تھے انہوں نے بہت کہا کہ نہیں یہ مغربی تعلیم ہم نہیں آنے دیں گے یہ تو مغربی تعلیم ہے ہمارے بچوں کا دماغ وہ اُلت جائے گا ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ جو انگریزی میں آ رہی یہ پہلے لیٹن میں تھا اور اس سے پہلے یہ عربی میں تھا علم تھا ان کی تعلیم تھی اللہ ہمارے عالموں کو بھی تھوڑا سا علم دے دیتا تو بڑا ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے خیر کوئی گیانویں صدی میں کروسیٹس شروع ہو گیا انگریز واپس آئے اور انہوں نے لڑے مسلمانوں سے اور اپنی واپس لی انہوں نے اپنی جو زمین تھی یورپ میں جو ان کی زمین مسلمانوں نے لے لی تھی فتح کر لی تھی سپین وغیرہ انہوں نے واپس لیا تو جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کاغذ کیا چیز ہے اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں مسلمانوں کا عروج تھا آٹھویں صدی سے لے کے بارویں تیرونی صدی تک اس زمانے میں کوئی پڑھنے لکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یورپ میں یورپ ایک تاریخ دور سے گزر رہا تھا جہاں پر وہ ترہ ترہ کی بیماریاں اور یہ ہوتی تھی اور وہ عورتوں کو زندہ جلا دیتے تھے چوک میں کھڑا کر کے کہ بھئی یہ اس نے جن تابع کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے چیچک آئی ہے اس کی وجہ سے پلیگ آئی ہے یہ چوڑیل ہے اور یہ جادو ٹونا کرتی ہے اور یہ بلیک ماجک کرتی ہے ایسی اور یہ پکڑ کر اور ہمیشہ تان ہمیشہ عورت پر ٹوٹتی ہے تو وہ ان کا ایک تاریخ دور تھا جس میں انہوں نے یہ دور چل رہا تھا جس وقت اسلام کا عروج تھا مگر جب یہ آئے کروسیٹس کرنے اور انہوں نے لڑائی کی اور اپنی اپنی جگہ اپنی لینڈ واپس لیا اور کہیں جگہ مسلمانوں کو انہوں نے ہرایا اور اپنی جگہ واپس لی وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے انہوں نے کاغذ کاغذ دکھائی دی یہ کیا ہے انہوں نے پڑھنا لکھنا ان کیا کتاب نہیں ہوتی تھی پڑھائی لکھائی کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا یہ کیا چیز ہے کاغذ اور انہوں نے وہ انہوں نے جو لینڈ لیا تھا وہیں پر انہوں نے جو کاغذ بنانے والے تھے ان کی جان بخشی اور کہا کہ تم یہ بناو اور انہوں نے بنایا وہ کاغذ اور اس کے بعد انہوں نے پہلی پیپر مل یورپینز نے لگائی اور یہ چودوی صدی میں اب بہت بڑی ایک چینج آ گئی کہ اسلام ایک مل جو بھی انہوں نے کاغذ بناتے تھے وہ تو ختم ہو گیا اور جو یورپینز نے ان سے سیکھا ان سے لیا اور اس کے اوپر اور زیادہ بہتر کیا تو وہ اب ایک اروج پہ پہنچنا شروع کر دیا انہوں نے اور انہوں نے جو کاغذ بنایا اس کے اوپر وارٹر مارک آنے لگا جب آپ کاغذ کوئی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ایک وارٹر مارک ہوتا ہے کروس ہوتا تھا اور ڈیٹ ہوتی تھی اس کے اوپر تو بڑی علمیہ کی بات ہے کہ پہلا قرآن شریف جو تھا وہ اٹلی میں بنا اٹلی میں چھپا اسی پیپر پہ جس پہ پہلے جس کے اندر کروس تھا اور اس کی وجہ کیا تھی پرنٹنگ پریس چودہ سو چالیس تقریباً چودہ سو چھتیسیہ چودہ سو چالیس میں یوہین گوٹنبرگ جرمنی کے ایک باشن دے تھے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائی یہ ایک عجیب چیز تھی نئی چیز تھی کبھی بنی نہیں تھی تو یہ پندروی صدی میں آئی اور اس کو مسلمانوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ کفار کی چیز ہے اس کو ہاتھ دے لگانا اس سے ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا اور یہ انہوں نے اس کو نکار دیا انگریزوں نے اس کو فوراں ہاتھ و ہاتھ لیا اور اس کو پر ایکسپیریمنٹ کرنے لگے اور جو پرنٹنگ پریس تھی اس کا پہلے ہر چیز آتھ سے لکھی جاتی تھی اور یورپینز نے فوراں اس کو لے کر کے اس کو اپنایا اور پیپر نکال لے گا اور پھر آپ کتابیں نکل دے لگیں کتابیں چھپنے لگیں اور کتاب کیونکہ ہاتھ سے نہیں لکھی جاتی یہ پرنٹنگ پریس کا ایک دوسرا سسٹم ہے لوہے کے الفاظ بنتے ہیں اور یہ سب انگریزی کے تھے لوہے کے الفاظ ہوتے ہیں اور اس کو وہ لگا کے آپ اس کے اوپر انک لگتی ہے اور پھر اس کے پر چھپائی ہوتی ہے اور بڑی جلدی بہت تھوڑی سے کم ٹائم میں کتابیں بننے لگیں اور بے تہاشا کتابیں نکل دے لگیں اور اس سے جو آٹومن ایمپائر کے جو لوگ تھے جو خلیفہ وغیرہ تھے ان کو ڈر لگا کہ یہ کیا چیز ہے یہ تو کچھ کفار کی چیز ہے اس کو تو دور رکھنا چاہئے اور انہوں نے اس کو دور رکھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ پرنٹنگ پریس کوئی تقریباً یہ سولوی صدی کی بات ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ کتاب نہیں آئے گی اور پرنٹنگ پریس جو ہے وہ اگر کسی کے پاس ہوئی تو اس کو سزا دی جائے گی ان کے بعد دوسرے بادشاہ آئے پندرہ سے پچاس میں انہوں نے کہا کہ پرنٹنگ پریس کہ جو اگر پرنٹنگ پریس کسی کے پاس دکھائی دی تو اس کو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور اگر کسی کے ہاتھ میں کتاب دکھائی دی تو اس کو بھی اس کو سزا میں دیکھیں مگر انہی کے علاقے میں کسیٹنز بھی رہتے تھے اور انہی کے علاقے میں جیوز بھی رہتے تھے تو انہوں نے کہا تم لوگ کر لو یہ کفار ہے تم لوگ کر لو جو تھی چاہے کر لو تو سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ جو اسلامیک سیولائزیشن میں سولی وی صدی کے بعد دکھلے وہ جیوز تھے یہودی تھے کیونکہ ان کو آزادی تھی کہ وہ پرنٹک پریس یوز کر سکیں اور اس کا استعمال کریں اور کتابیں شائع کریں تو وہی لوگ ڈاکٹر ہوتے تھے انجینئر ہوتے تھے باقی جو اسلامیک لوگ تھے جو سکولرز تھے انہوں نے جو سکولر تھے انہوں نے بھی بادشاہوں کی بات مان کے اور اس کو اپنی طرف سے نکال دیا جہاں جہاں عیسائی گئے انہوں نے پرنٹک پریسز لگائی وہاں پر چھوٹی چھوٹی جگہ اوپے میکسکو میں ٹاہیٹی میں ہیٹی میں اور ہوای میں چھوٹی چھوٹی جگہ اوپے مگر مسلمانوں نے منع کہ ہمارے یہ نہیں ہوگا سر قلم کر دیں گے اگر کسی کو کسی کے پاس پرنٹک پریس دکھائی دی یا چھپی ہوئی کوئی کتاب دکھائی گی اور اس میں سکولرز جو ہیں وہ بھی چپ ہو گئے کیونکہ ان کو وظیفہ ملتا تھا بادشاہوں سے خلیفہ سے اور جو قاطب تھے قاطب جو لکھا جو ہاتھ سے لکھتے تھے وہ بھی چپ ہو گئے کیونکہ ان کی روزے روڈی کا سوال تھا اور یہاں سے جہاں انہوں نے پیپر اور بکس اور پرنٹنگ پریس کو منع کیا یہاں سے زوال شروع ہوتا ہے اسلامی سیولیزیشن کا اور باقی دنیا میں کتاب کا پیپر کا عروج پرنٹنگ پریس کا عروج اور کتابیں چھپ رہی ہیں بڑی فراغ دلی سے کتابیں چھپ رہی ہیں سولہ سو پچاس تک کوئی پیس لاک کتابیں چھپ چکی اور کتابیں جلدی جلدی چھپ رہی ہیں اور بکریں کی اور انیسویں صدی میں پہلی عربک پرنٹنگ پریس آئی ہیں بہت دیر ہو چکی تھی 1436 میں یوہین گوٹنبرگ نے کہا تھا کہ میرے پاس پرنٹنگ پریس ہے گا تم کہو تو میں تمہاری کتابیں چھپوں اور جو مسلمان خلیفہ تھے انہوں نے کہا نہیں اور انیسویں صدی میں پانچ سو سال لیٹ ہو گئے اور کتنا صبر دست ایک چھوٹی سی غلطی نے کیا کر دیا اور کیا وجہ تھی اب دیکھتے کہ کیا وجہ تھی وجہ تھی کہ ایک بہت بڑی سیولیزیشن تھی اور اتھا یہاں سے ادھر سے اٹلانٹک سے لے کر چائنہ تک تھی اس کے اندر ان کے اندر بڑا غرور تھا اپنی سپیریورٹی کا بڑا گمن تھا بڑا پرائیڈ تھا ان کے اندر کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں دوسری چیز غرور کے بعد جو دوسری چیز تھی وہ تھا ڈر نئے جتید چیزوں سے ڈر حالانکہ یہ وہ قوم ہے جہاں پر ہر چیز سائنسدانوں نے بنائی مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کی مگر ان کو اب ڈر لگنے لگا تھا یہ نئی چیز یہ پرنٹنگ پریس کیا چیز ہے عربوں نے پہلی کتاب پڑھی ہو گئی کھل کے پہلے شاہد چھپ کے پڑھتے ہوں گے مگر انیسویں صدی میں پہلی دفعہ انہوں نے کھل کے کتاب پڑھی ہو گئی کیونکہ اور یہ پانچ سو سال کا نقصان ہو گیا اور اس وقت تک پرنٹنگ پریس اتنی پاورفل ہو گئی تھی یہ جو چیز ہے اور یہ جو ہے کتاب کتاب اور پیپر یہ جو ہے یہ تلوار اور ڈھال سے زیادہ پاورفل تھے ایک چھوٹی سے غلطی سے پانچ سو سات سو سال پیچھے ہو گئی ایک پوری قوم اور جب تک جب تک ان کو ہوش آیا اور کوئی انیسویں صدی میں ہوش آیا کہ یہ تو بہت ٹائم ہو گیا اس کو کرنا چاہیے ہمیں اڈیپٹ کرنا چاہیے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی وہ لوگ بہت آگے مڑ گئے تھے ہم نے پچھلی دفعہ پروگرام کیا تھا فتوہ پہ فتوہ فیکٹری پہ کیسے کیسے فتوے نکلتے ہیں اور تاریخ کے ڈسٹ بین میں چلے جاتے ہیں کھوڑے دار میں ایک فتوہ ہی نہیں لوگوں نے بیچاری کیا تھا خلافت عثمانیہ نے کہ پرنٹنگ پریس اگر کسی کے پاس دکھائی تھی یا کسی کے قبضے میں ہوئی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا جو سب سے بڑی زوال کی وجہ ہے وہ ہے دماغ کا تالہ بند کر کے کنجی بھینک دیرونے یعنی کوئی نئی چیز نہیں آئے گی وہ حال ہمارا وہ آج بھی ہمارا وہی حال ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں آئے گی تو اور یہ کہ کوئی چیز بدلنی نہیں جائے گی جو بات ہمارے عالم شاید پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ کچھ چیزیں تو بدلنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے مگر کچھ چیزیں بدلنی چاہیے بدلنا پڑے گا آج کی کس وی صدی ہے پیس وی صدی ہے ہمارے کچھ پروگرامز پہ ہمیں کچھ فیڈبیک آیا ہے اس میں سے ایک بڑا انٹرسٹنگ فیڈبیک تھا کسی نے کہا کہ آپ بہت لکھی ہیں کہ آپ امریکہ میں رہتی ہیں اور یہ سب بات کر سکتی ہیں آپ کیونکہ ہم اپنے جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں انڈیا پاکستان انگلہ دیش میں اگر ہم وہ بات کریں تو ہمیں تو کوئی ختم ہی کر دے گا تو میں نے سوچا کہ واقعی میں یہ بات ٹھیک ہے اگر میں یہ بات دلی میں کہہ رہی ہوتی چونکہ میں دلی سے ہوں تو دلی میں میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے میں کھولتی دروازہ کوئی اندر آتا اور میری گردن کاٹ کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیتا اور کہتا اب بولو اور واقعی میں میری گردن جب میرے ہاتھ پہ رکھی ہوتی تو میرا بولنا بہت مشکل ہو جاتا تو وہ صاف ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں اپنے یہاں امریکہ میں رہنے کا پورا پورا فائدہ اٹھا رہی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور نئی پسند آیا تو ہمیں لکھیں ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں شکریہ